بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عداد خلقہ و رضا نفسی و زنات عرشی و مداد کلماتی رب بشرالی صدری و سلی امری و احلال اقدتم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرم من احلی رب زدنی علمہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کے ہوتے ہوئے ایک تھرڈ کائنڈ او کریشن کو بنایا اور اسے بنا کر کچھ ایسا کیا جو باقی دونوں کریشن کے ساتھ نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنانے کے بعد ان کو ہر چیز کا نام سکھا دیا اور پھر جب ان سے کوئشن کیا تو انہوں نے سب کوئشن کے صحیح انسر کر دئیے وہی کوئشن جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیے تو فرشتوں نے کہی کہا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ آپ نے یہ علمی نہیں دیا ہم تو ہی نہیں جانتے پھر ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی وحی کے ساتھ بھیجا تھا تو اس فرسٹ میسیج کا فرسٹ ورڈ تھا اقرار پھر قرآن میں مختلف طریقوں سے ہمیں کوئشن کیا ہمیں پوچھا کہ پھر پوچھا کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کیا تم دیکھتے نہیں ہو اور ساتھ ہی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے پر فرض کر دیا مگر پھر ہمارا کوئشن جو ہماری کنفیوجن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کون سے علم کی بات ہو رہی ہے ورڈی نالج کی بات ہو رہی ہے یا اسلامی نالج کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ علم کی سگریکیشن ہمیشہ سے نہیں تھی یہ ہم نے خود کر دی دنیا نے وہ زمانہ بھی دیکھا جب یورپ میں دارک ایجز چل رہے تھے اور مسلمز وہ لیڈنگ دے وے ان اسلامی نالج ان سائنٹیفک نالج دنیا ابن سینہ اور البیرونی کی دسکوریز پر حیران تھی فر فائیو ہنڈرڈ یارس عربی کسی کے لینگویرز سائنس سائنس اور لرننگ دے ورلڈ فرس یونیورسیٹی وز میڈی این ایتھ ہنڈرڈی این ففٹی نائن بی مسلم لیڈی دی مروکو پھر ہم مسلمز نے knowledge کو segregate کر لیا کہ یہ دین کی knowledge ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے اس کے لئے آپ کو مدرسے میں جانا پڑے گا اس کے لئے آپ کو universities میں جانا پڑے گا ہم جب یہ پیچھے البیرونی اور ابن سینہ کی بات کرتے ہیں اور ہمیں سائنٹس کی جب biographies پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سب نے scientific discoveries کرنے سے پہلے الالم حاصل کیا الالم which is the knowledge of the dین جس کے لئے ہم بڑی ہی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ نہ پتہ چلے گا نہ کرنا پڑے گا علم آ گیا تو پوچھو جائے گی اس لئے الالم کو چھوڑ دو باقی سب سیکھ لو وہ تو ضروری ہے نا اس کے بغیرے تو اچھی جوب نہیں ملے گی future secure نہیں ہوگا اچھا سب سیکھ لو بس اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو فرض کیا ہے نا یا جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے importance دی ہے بس اس کو نہ سیکھو as if اللہ تعالیٰ doesn't know what we are doing اس کو تو یہ بھی پتہ ہے نا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں اگر دنیا میں ignorance of law is not an excuse کا بہانہ نہیں چل سکتا تو اللہ تعالیٰ کو کیسے trick کریں گے جو دلوں کے حال تک جانتا ہے he knows what we are thinking he knows why we are not doing something why we are not learning something اس کو ہمارے سارے بہانے پتہ ہیں اور الالم ہے کیا یہ وہ knowledge ہے جو ہمیں better human beings بناتی ہے better muslims بناتی ہے through our character through our worship through our dealings with one another یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ہم ایک doctor engineer یا home maker بن کر بھی اپنے ہر لمحے کو عبادت میں convert کر سکتے ہیں when you know more you are more connected to Allah تعالیٰ پھر ہی ایک professional ہے جو اپنی job کو کے ساتھ sincere ہوگا job کو صحیح طریقے سے کرے گا کوئی بھی اپنی authority کو misuse نہیں کرے گا corruption ختم ہوگی when we know that Allah تعالیٰ is watching us when we know that we are answerable to Him for all of our deeds we are constantly bombarded with information ہم سوشل میڈیا use کرتے ہیں and suddenly we realize کہ اوہ یہ تو ایک گھنٹا گزر گیا time کا پتہ ہی نہیں چلا وہ ایک گھنٹا جس میں میں نے browsing کی اس میں کتنی چیزیں ایسی تھی جو میرے لئے beneficial تھی اچھا correct ilm ہمارے پاس ہے نہیں اور should we say کہ وہ حاصل کرنے کے لئے ہمارے پاس time نہیں تھا مگر اسلام کے بارے میں ہر غلط ہر misleading article یا view point ہم ضرور follow کرتے ہیں اور غلط لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں پھر علم کے بغیر argue کرتے ہیں بحیثیں ہوتی ہیں اور ہم دین سے اور زیادہ دور ہو جاتے ہیں آپ کو کرنٹلی میں نے ایک ارٹکل پڑھا ایک ڈچ پولیٹیشن کے بارے میں ان کا نام ہے یورن بن خلاورن انہوں نے نیدر لینڈز میں پارلیمنٹ میں گئے اور انہوں نے بل پلا پاس کیا کروانے کی کوشش کی کہ نیدر لینڈز میں اسلام کو بین ہو جانا چاہیے اور انہوں نے کوششیں کی کہ نیدر لینڈز میں اسلامی سکولز موسک اور قرآن کو کسی طرح سے بین کر دیا جائے اور ناؤزباللہ اتنے ان کے ایکسٹریم خیالات تھے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام ایسی نیدر لینڈز اور قرآن ایسی ناؤزباللہ پویزن اور یہ 2013 کے ان کی جو کورٹ سمیں ملتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اب اسلام کو پروف کرنے کے لیے کہ اس میں یہی غلطیاں ہیں اور یہی چیزیں اسلام کی غلط ہیں میں ایک اینٹی اسلام کے لیے انہوں نے اپنی ریسرچ کرنی شروع کر دی اور اپنی بک لکنی سٹارٹ کر دی بٹ ہافوے تھروں یہ ایکسپٹی اسلام اور ہاں نے کہ انہوں نے کریکٹ نالج حاصل کی انہوں نے کہا کہ میں خود قرآن کو پڑھوں گا اور میں دیکھوں گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے ایسی نیدر لکھا ہے ایسی نیدر لکھا ہے بکس کو اسلام کے بارے میں انہوں نے پڑھا سمجھا جو questions تھے جو confusion تھیں ان کو علماء سے flare کروایا اور ان کے بارے میں answers لیے اور اسلام قبول کیا اور اب وہ اسلام کے بارے میں بک لکھ رہے ہیں تو کچھ ہی سال میں ہم دیکھ سکتے ہیں آج کے زمانے میں بھی کوئی جو اسلام کا اتنا دشمن تھا تو وہ اسلام کے بارے میں کس طرح سے اس نے correct knowledge حاصل کر کے وہ اسلام وہ وہی مذہب قبول کر لیا جس کے against وہ اتنا لکھنے کی this is what the right knowledge does to you صحیح علم ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے اور یہی طریقہ ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ with the passing of time am I getting closer to Allah or away from Him اگر دور ہو رہے ہیں تو اس میں that means کہ کوئی نہ کہیں یا میری company کے اندر یا میرے علم کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی problem ضرور ہے کوئی مجھ میرے اندر کوئی غلط باتیں کہیں feed ہو رہی ہیں جو مجھے اللہ تعالیٰ سے میں دور ہوتی جا رہی ہوں حالانکہ we are blessed today that we have the correct knowledge in our hands اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بڑا مشکل ہے علم حاصل کرنا کوئی پہاڑوں پہ چلے جاؤ مراقبے کرو اور وہاں پہ جا کے then you will be enlightened قرآن ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے وہ قرآن جو چودہ سو سال تک اپنی اصلی حالت میں ہے اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری کتابوں کے اندر محفوظ ہے ہم اتنا آسان ہیں آج ہمارے لئے علم حاصل کرنا صحیح علم حاصل کرنا اتنی amazing books Islamic lectures blogs articles سب ہم ایک کلک کے اوپر download کر سکتے ہیں مگر چوئس تو میری یہ ہے کہ میں نے اپنے لئے اس beneficial knowledge کو چوز کرنا ہے یا وہی جو میں انسٹرگرام اور twitter پہ اور وہ جو گھنٹے میں لگا دیتی ہوں جز دیکھنے میں اور وقت ضائع کرنے میں تو یہ تو میری choice ہے کہ میں اپنے time کے ساتھ اپنے gadgets کے ساتھ اپنی چیزوں کو کس طریقے سے use کرتی ہوں اور ہم جانتے ہیں کہ صحیح علم حاصل کرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا جو خود اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے روز یہ دعا مانگا کرتے تھے اور یہ دعا کیا ہے اللہم انی اسعلوکا علمن نافین ورسکن تیبن وعملن متقبلن او اللہ ای آسکیو فور بینیفیشل نالج پیور پرویزن اور ایکسپٹیبل دیڈز تو اب ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں گائیڈ کر دیں تو ورڈس تیرائی نالج تو ورڈس تیرائی نالج تو ورڈس تیرائی نالج ورڈس تیرائی نالج اور میہی کیپ اس دعا کرنی ہے آمین آمین